اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن و عحیم میرے عزیز بھائیو ہمارے معاشے میں رشتہ تلاش کرتے وقت عموماً ظاہری اور مادی چیزوں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے اور بدقسمتی سے دینداری شرافت اور اچھے اخلاق جیسی خوبیوں کو یہ اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو کہ ازواجی زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اس لئے معاشے میں طلاق دینے کا رجان دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے کامیاب گھرلو زندگی کے لئے رشتوں کی تلاش میں کچھ احتیاطیں ضروری ہیں ونہ زندگی بے سکون اور اجنوں کا شکار ہو کر رہ جائے گی جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں آج کا رشتہ تلاش کرنے میں کئی غلط انداز اختیار کیے جاتے ہیں عام طور پر لڑکے والوں کی تمنہ یہ ہوتی ہے کہ آنے والی امیر باپ کی بیٹی ہو ماں باپ کی اکروتی ہو تو کیا ہی بات ہے لڑکی کے بھائی اعلیٰ سرکاری عوضوں پر فائز ہو اور اگر کئی بھائیوں کی ایک ہی بہن ہو تو سونے پہ سہاگہ ہوگا کیونکہ اس سے بڑے بڑے توفے ملنے کے امکانت بڑھ جاتے ہیں آنے والی بہو خوب جہز لے کر آئے گی بیٹے کو سلامی میں موٹر سیکل یا گاڑی ملے گی کوئی پلاڑ یا مکان بھی مل جائے گا بہو کا والد اپنے داماد کو کوئی کاروباری شروع کروا دے گا لڑکی اگر کسی اچھی جگہ نوکری کرتی ہوگی وغیرہ وغیرہ میرے عزیز بھائیوں آج کل اسی طرح کی امیتیں لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے دلوں میں لالچ لے کر لڑکے والے بیٹھے ہوتے ہیں اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا سے بے رقبت ہو جاؤ اللہ عزوہ جل کے محبوب بن جاؤ اور لوگوں کے پاس جو کچھ مال و اسباب دنیا ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ تو لوگ بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے اسی طرح لڑکے والوں کے ساتھ ساتھ لڑکی والوں کے بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکا سمارٹ ہو فیشنیبل ہو باپ کی جائدات کا کاروبار کا اقلوتا وارث ہو اور نندے نہ ہو اگر ہو تو اپنے گھر کی ہو چکی ہو تاکہ ہماری بیٹی سسرال میں جا کر راج کرے لڑکا نوٹوں میں کھیلتا ہو چاہے وہ نوٹ خدا لخواستہ حرام کی کمائی سے ہی کیوں نہ کمائے گئے ہو یا اگر نوکری کرتا ہو تو ترخواہ اس کی بہت اچھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی نظر ہوتی ہے کہ اوپر کی کمائی کتنی ہے لڑکا بیرون ملک ہو تو گھر جنت ہی بن جائے گا اسی طرح کے لالچ لے کر رشتے ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں چلانچہ انسان کی ایسی نیت ہوتی ہے تو پھر وہ خالی ہاتھی گھر واپس لڑتا ہے رشتے نہیں ملتے ایسے لوگوں سے صرف میرا ایک سوال ہے کہ اچھے رشتوں کا میار کیا ہے یا اچھے رشتوں کا میار کیا ہونا چاہیے جو ہمارا خود بنایا ہوا ہے یا وہ جس سے شریعت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اچھا رشتہ قرار دیا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اچھے رشتوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہے اور لڑکے والے بھی اچھے رشتے کی تلاش میں ہوتے ہیں لیکن یہ بات ہر مسلمان کو پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اچھا رشتہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اچھا ہے لہٰذا دینداری اور ضروری تقاسوں کو پورا کرنے والا رشتہ ملتا ہو تو اسے ٹھکرانے کی بجائے اپنانے کا ذہن ہونا چاہیے میرے عزیز بھائیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیجے جو کہ خلق و دین سے تم راضی ہو تو اسے نکاح کر دو اگر نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد پیدا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت سے اس کی زد کی وجہ سے نکاح کیا تو اللہ تعالی اس کی زلط کو بڑھا دے گا اور جس آدمی نے عورت کے مال و دولت کی لالچ کی وجہ سے نکاح کیا اللہ تعالی اس کی گربت میں اضافہ کرے گا یعنی عورت کے مال و دولت کو دیکھ کر اس لالچ میں آ کر کہ اس عورت سے میری شادی ہوگی تو زند کی ہی بدل جائے گی دولت پیسہ میرے ہاتھ لگ جائے گا میں امیر ترین انسان بن جاؤں گا تو ایسی عورت سے نکاح کرنے سے منع فرمایا گیا ہے بجائے اس کے کہ وہ آدمی مالدار عورت سے شادی کرنے اس کی وجہ سے خوش ہو بلکہ اللہ پاک اس کی گربت میں اضافہ فرما دے گا اور پھر فرمایا جس نے عورت کے حسب و نصب یعنی خاندانی بڑھائی کی بنا پر نکاح کیا تو اللہ تعالی اس کی کمینگی کو بڑھا دے گا تو دیکھئے میرے عزیز بھائیو جو کوئی میرا بھائی ایسی عورت سے نکاح کرے گا تو ولاد میں وہ غریب ہو جائے گا اور آخر میں دعا ہے اللہ پاک سب کو ان کے بہت اچھے اور بہترین ہم سفر عطا فرمائے اور جس میرے بھائی بہن کی شادی میں کوئی رکاوٹ ہے اللہ پاک کا اپنی نحمت سے سب رکاوٹوں کا خاتمہ کریں آمین سم آمین آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ سب کے لئے ضرور دعا کروں گا تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ ایک نئی ویڈیر عمل کے ساتھ اللہ پاک آپ کا اور آپ کے فیملی کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ